ناظرین السلام علیکم جلے شکل سے ایک بار میں آپ کا میزمان حسین خالو اس سے پہلے بھی میں نے اپنے طرف سے کوشش کی تھی جدنے بھی عوامی مسائل ہیں ایشیوز ہیں گریونسز ہیں وہ عالی حددار تک اسی چینل کے پہنچانے کے ہم نے برپور کوشش کی تھی ہمارا پہلا منڈیٹ جو ہے وہ یہی رہتا ہے کہ عوامی مسائل عوامی ایشیوز عالی حکام تک عالی حددار تک پہنچائے جائے ہمارے جتنے بھی میڈیم ہو چاہے سوشل میڈیا ہو یا ٹیلیویجن ہو ان کے تھروں عالی حکام تک پہنچنے کی ہم نے برپور کوشش کی تھی تو اس سے پہلے بھی کوویڈ نائنٹین کے چلتے اس پینڈیمک میں اس کرائیسس میں جتنے بھی عوامی مسائل ہیں چاہے لوگڈاؤن ہو ٹرافک وغیرہ بلکل بند تھے بالخصوص ہمارے دور دراج علاقوں میں بلوکس میں کافی مشکلاتوں کا سمنا کرنا پڑ رہا تھا ان کے بھی مسائل لے کے ہم نے حکام تک بالا حکام تک مہنچانے کے ہم نے برپور کوشش کی تھی تو اسی سلفلے میں اسی کوویڈ کے چلتے آج ہم نے آج ہمارے ڈسکیشن ہوگا ہمارے ٹاپک جو ہوگا وہ آل کیجول لیبر یونین لگدہ کے کچھ ایشوز ہیں کافی لانگ پینڈنگ ان کے کچھ ایشوز ہیں کافی ان کے گریوینس سے اس سے پہلے دن ہوں نے ہم سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی ہم نے بھی ان کی جبنے بھی ان کی ایشوز ہیں وہ پریس کانفرنس کے تھو انٹرویز کے تھو ہم نے ڈیفرنڈ مدھی ہم سے آلہ حکام تک مہنچانے کی ہم نے کوشش کی تھی تو اسی سلسلے میں اور آل آل کیجور لیبر یونین لگدہ پہ ڈسکس کرنے کے لئے چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ جبیں گے جناب ازغر علی اسکری صاحب یہ ہے وائس پریسیڈن آل کیجور لیبر یونین لگدہ کے تو اوہر آل چرچہ کریں گے ان کے جنے بھی ایشوز ہیں جتنے بھی ان کے لانگ پینڈنگ ڈیمانڈ سے ان کو لے کے ازغر علی اسکری صاحب ہمارے ساتھ چرچہ کریں گے بہت بہت شکریہ ہمارے اس دسکیشن میں اس پینل میں جڑنے کے لئے اسکری صاحب تینکیو میں آپ کا بہت استاہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص کر آج کے آل کے جو لیبر یونین کی طرف سے جس کا مسائل جو ہے بہت سارے ہیں نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی سنانے والا ہے آپ یقین نہیں کروگے سر ہم اس کی اسی مانگ کو لے کے اس کوئیٹ نینٹین میں ہم لے پانچ بار گئے ہیں سر اپنے خرچے پانی کی اوپر اب ہم لوگوں کو نہ کوئی تنخے کے بارے میں سوچتا ہے یہ کب تک ہوئے پہلے تو جامو کشمیر کے ساتھ کنیک تھا تو جامو کشمیر ço یہ پرمیل нимی ہو جائے ہم کشوالہ بر ان کے بارے میں ہو جو جامو کشمیر کے ملازیم کشوالہ بر وہی لوگ فائد کرتے تھے چا acompañو جائے ملازیم ہوا وہی لوگ فائدہ لیتے تھے سر صاحب اس سے پہلے کافی کشوال دیو لیبر آپ نے بھی کئی بار آپ characterization کرنے کی کوشش کی آپ کے مسائل جو ہے ایشوز جو ہے کافی ہے سب سے پہلے تو ریگولارائیزیشن کو لے کے ہے اور پے کو لے کے ہے اور ابھی ایک نیا یہ نکلا ہے جس کو دس سال ہوا ہو یا دس سال سے اوپر ہو تو ذلہ انتظامی آدوارہ آپ لوگ کو فائل سبمیشن کی بھی بات ہوئی ہے اس میں بھی آپ کے کافی ایشوز ہیں وہ ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور آپ نے ہمارے جب میں بھی سیاسی مسحبی اور سماجی ہمارے ارگنائزیشن ہیں ان کو بھی آپ لوگ نے اپروش کی تھی بٹ ان کی آوٹ پوٹ کی آیا وہ بھی آپ کے ساتھ دسکس کریں گے اور سب سے ایمپورٹن چیز جتنے بھی کیجویل لیبرز ہے کوویٹ نائنٹین میں فر ایزامپل اگر ہم پی ایچی دپارمنٹ کی بات کرے الیکٹر دپارمنٹ کی بات کرے اور میڈیکل دپارمنٹ کی بات کرے کیجویل لیبرز بھی باقی ہیروز کی طرح فرنڈ لائن وارئر جو ہے کیجویل لیبرز کو بھی مانا جاتے کیونکہ الیکٹر دپارمنٹ میں ہویا پانی ہے اور آپ لوگوں نے رکھا ہوگا سرویج اور بلکہ خصوص ہسپٹلز کی اگر ہم بات کرے کورنٹائن سینٹرز کی بات کرے آئیسولیشن کی اگر ہم بات کرے تو بہت ہی اچھا ازام آپ لوگوں نے اٹھایا ہے آپ لوگوں کا بھی فرنڈ لائن واریر کے نام سے آپ لوگوں کو بھی اس میں یہ ملنا چاہے تو اسی حوالے سے میرے پہلا کوشش نہیں ہی ہوگا آپ سے بلکل ڈیٹیل سیکنس بی سیکنس ہم آپ سے سوارات کریں گے جو مجھے بتایا گیا ہے آپ کی کیجور لیبرز نے اور آپ نے بھی کافی اپروچ کیا ٹیلی فون پہ تو بالخصوص آج آپ کے لئے ہم نے برابر تیس سے چالیس منٹ تک اس دسکیشن میں آپ کے لئے ہم نے ٹائم رکھا ہے سر تو سب سے پہلے ریگولارائیزیشن کو ریکی آپ تھوڑا بیٹھ کرو گے تو کیا سٹیٹس کیا ہے ریگولارائیزیشن کا اور ابھی تک کئی سالوں سے کسی کو دس سال کسی کو پندہ سال میں نے اتنا بھی سنیا کہ کوئی کوئی تو شاید کیجور لیبر پہ ریٹائر بھی ہو چکے یہ بات ہاں پہلے ہاں ایک سیئر بھی ہو چکا ہے ریٹائر بھی ہو چکا تو ریگولارائیزیشن کو لے کیا بتاؤ گے باتیں ہم سیکنس وائز ہم آپ سے سوالات کریں تینکیو سر میں سب سے پہلے جب یونی جمع کشمیر کا حکومت تھا پی ڈی پی اور بی جی پی وہاں پہ ریگولارائیزیشن کے بارے میں پل فائنل اینل ڈیسیجن ہوا تھا اس کے ایک ایسا رو بنا تھا پانچ تو بیس کا ایسا رو بننے کے بعد ہم لوگوں کا فائنل سیٹیج پہ ہم لوگوں کا سیکٹیٹ میں ہمارا فائل جو ہے فائنل پہ پہنچا تھا ہمارے ڈی سی صاحب وہ کاغذ جو ہے سیکٹیٹ جانے سے پہلے ہمارے ڈی سی صاحب نے بہت اچھا خاصہ کام کیا تھا ہم اس کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ڈی سی صاحب کا ڈی سی صاحب نے کامیٹی بھی تھا تھا سات میمبر جو دشتیق افسر تھے ان اس کامیٹی بھی تھانے کے بعد ہمارا سارے فائل جو ہے چک گیا تھا اس میں تاکہ سیکٹیٹ جانے والا کاغذ ہے تاکہ اس میں کسی چیز کا نقص نہ ہو سارا کاغذ چک کرنے کے بعد سیکٹیٹ گئے تھے سیکٹیٹ سے پھر یہ یہ یونینٹرٹ جانے کے بعد اب ہمارا کاغذ جو ہے سارا کچھ فائلے ہمارا کرگل میں ہیں کچھ فائلے ہمارا آفیسوں میں ہی پڑھ رہے ہیں کچھ فائلے ہمارا لے پہ لے میں پہنچا ہے ہم دشتیق ایٹمیسٹریشن سے گزاریش کرتے ہیں چاہے لے ہو چاہے کرگل ہو میں آل کی جوالیبر یونین لاتاک کی طرف سے بات کر رہا ہوں نہ کہ میں کرگل کی طرف سے بول رہا ہوں میں کرگل دونوں کو انکلیوٹیٹ میں وائس پیزرن ہونے کے حیثیت سے میں بول رہا ہوں دشتیق ایٹمیسٹریشن کارگل دشتیق ایٹمیسٹریشن لے جتنے بھی ہمارے کاغذ کنسرن آفیسوں میں ابھی تک پڑھا ہے تو ہمارا کاغذ جو ہے سیکٹیر میں پہنچنا چاہیے کیونکہ ہمارا کاغذ کچھ کاغذ آفیسوں میں ہی پڑھا ہے کچھ آغذ ہمارا ڈی سی آفیس میں پڑھا ہے کچھ کاغذ ہمارے سیکٹیر میں ہی پہنچا ہے اور رسکری صاحب اور ایک بڑا ایشو جب میں آپ کے کیجول لیبر سے بات کر رہا تھا بار بار ان کا یہی کہنے اس سے پہلے بھی انہوں نے ریکوشش کی تھی کہ آلہ اہددار سے یہ سوالات آپ لوگ کرے یہ پے کو لے کے آفتر اپلوگیشن آف آرٹیکل 3 سے ان کے تھا کہ جب ہم فل فلیشد یونین تریٹری بن گئے تو تقریبا تین چار مہینے ہو سکے ہیں شاید ابھی تک کافی کیجول لیبرز کو آہ پے سے محروم لکھا گیا ہے تو اس حوالے سے آپ نے ابھی تک از ایس ایس این پریسیڈن آپ نے کہاں کہاں پروچ کی اور آپ نے اس کلے کے آلہ حددہ دار سے بھی تک ملے کی آپ یقینے کرو گے سر جب یہاں پہ اے وہ ہے تھا گورنر صاحب آیا تھا گورنر صاحب کے پاس دیسی صاحب کے پاس ابھی 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 گورنر لڈاک گورنر کے پاس اس کے پاس گئے تھے دیسی صاحب خود نے آل کیجول لیبرون کے بارے میں دیسی خود نے دیتے بتایا تھا تو ہم نے بڑی مشکل کے ساتھ ہم کے جو لیبرون کو بڑی مشکل کے ساتھ اپورمنر ملا تھا تو ہم نے ان کو پانچ منٹ کے بارے میں گورنر صاحب نے پوچھا خود گورنر صاحب نے بولا ڈی سی صاحب نے آپ لوگوں کے بارے میں ٹیٹیل باتا ہے چلو آپ بھی سنا ہوں ہم نے فس فیس پہ ہم نے بولا کہ ہم لوگوں کا پی نہیں ہے سر ہم لوگوں کا بلکل حالات خراب ہیں ابھی یونینٹریٹی آنے کے بعد میں یہ بھی نہیں بولتا ہوں کہ ہم لوگوں کو پہ نہیں ملا ہے جب نے بھی دس آٹھ دس دپارمنٹوں کو ملا ہے کچھ دپارمنٹ ایسے ہیں جو بلکل ہارڈ وارک کرتے ہیں ہسپٹال ایس ویڈی اچھا آپ یہ جو الیکٹرک وہاں پی ایچی انجھے ایسی دپارمنٹ ہیں کہ ان کو پچھلے چھے چھے مینے سے تین مینے سے ابھی تک بھی پیسے محروم رکھا ہے یونینٹریلٹی بننے کے بعد ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا ہے یہ معلوم نہیں ہوا کہ یونینٹریلٹی بننے کے بعد بولتا ہے پیسہ تو بہت آیا ہے تب بھی ہم لوگوں کو یہ باقیہ پہ کیوں نہیں ملنا ہم یہ نہیں بولتا ہے کہ پی ایچی آفیز میں تھا چھے سال تین سال سے ان کو پہ نہیں ملا تھا وہ سارا ملا ہے اب ایس ویڈی کل میں نے تمام کیجوہ لیبروں کو دیپارمنٹ کا دس دس کے کیجوہ لیبروں کو بلبل بغ میں بولانے کے بعد انہوں نے مجھے روکویس کیا آپ دیسی صاحب کے پاس جاؤ ہم لوگوں کو پیچھے تین چار مینے سے ہم لوگوں کو اس وقت پہ نہیں ہے کوئی نینٹین میں بیچارے لوگوں کا بہت خالد خالد ہے میں آپ اگر ایکٹن پریسیڈنٹ ہے آپ وائس پریسیڈنٹ ہے آل کیجوہ لیبر کی تو اپروکسیمیٹ کتنے کیجوہ لیبرز ہوں گے اگر ہم ڈسٹرک کرگل کی بات کریں کتی لڈاک کے بات نہیں کروں ڈسٹرک کرگل کتنے کیجوہ لیبرز ہوں گے جو اس ٹائٹ کے ایشیوز سے انہیں بار بار یہ کرنا پڑا کرگل میں توٹل گیارنگ سو بائیس کے جو لیبر ہے ابھی ڈسٹرک پورا لیبرز ہوں گے کے پینتی سو ہے آسان ہے کرے گا تو آسان ہے نہیں کرے گا تو مشکل ہے ایک آسات ہزار جب کی ایک آسات ہزار پرید کر رہے ہیں ہم یہاں پہ اکتی سو یا بتیس سو کے جو لیبرز ہم لے گیا تھا تو میں بولا ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو جتنے بھی بائی میٹرک ہو گیا ہے بائی میٹرک ہو گیا ہے ان کو ہم نے آپ لوگوں کا تھوڑا تھوڑا آپ لوگوں کا کاغذ چاہ رہے ہیں ان میں ہم جب ہم آپ کو ٹائم ملتے ہیں تو ہم لوگوں کو آپ لوگوں کو کر دیں گے مگر جتنے بھی بائی میٹرک ہو گئے ہیں ان کو کر دیں گے اب ہم لوگوں کو بائی میٹرک جتنے بھی ہے بائی میٹرک سارے کا ہم نے ڈی سی صاحب نے ہم لوگوں کی آدیش کی حساب سے ہم نے سارے کا بائی میٹرک کر دیا ہے اب بائی میٹرک والوں کو کر دیا ہے تو سیکنڈ پیس فارس سے اس کی حساب سے کر دینے کی ضرورت ہیں تو عسکری صاحب اسی کے چلتے ایک اس کو آپ خوشخبری بھی سمجھے یا آپ لوگوں کی یہ سمجھے کہ ابھی ریسنلی آہ کنسانس کے دوارہ آپ سے جن کو دس سال سے اوپر ہو چکے ہیں فائل جو ہے وہ سبمیشن کے لیے انہوں نے بتایا گیا ہے کہ فائل سبمک کرو جو دس سال سے اوپر ہو چکے ہیں کیجول لیبرز آہ کنسانس آپ سے فائل بھی مانگ رہا ہے سبمیشن کے لیے تو کچھ کیجول لیبرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر شاید ان کو پھر اس کے بعد رگولرائز کیے جائیں گے اس کے بعد تو اس میں بھی وہ لوگ یہ چاہتا ہے کہ سسٹیمیٹیکلی فریز وائز سینیریٹی وائز یہ رگولرائزیشن ہو تو یہ کہاں تک سچ ہے اس کو آپ کی طرح دیکھتے ہوئے سے اس میں ڈی سی صاحب نے ہمیں تو نہیں بولایا ڈی سی صاحب نہیں یہ سورس کون ہے مجھے تو آپ کیجول لیبرز بتا رہے ہیں اس میں ایک سرکولر آئے کر کہ وارسپ پہ دیکھا رہا تھا ایک لیٹر آئے ویڈن ٹین ڈیس میں جتنے بھی لیٹس آٹھ سال ہو گیا ہو جن کا دس آٹھ سال تھا ناؤ سال تھا جن کا لیٹس جو ابھی دس سال ہو گیا ہے لیٹس دس سال ہو گیا ہے ان کا ویڈن پین ڈیس میں اور دشتی کا دشتی کا دشتی کا دشتی ابھی تو اب کہاں ہو جائے گا سر ڈیسی صاحب نے دس دن ہی کا تیم دیا ہے اس میں سی وی نمبر ڈونڈنا ہے جب سے وہ کیجوال لیبر اپنمنٹ دیا ہے جس بھی دیپارمنٹ میں کیجوال لیبر اپنمنٹ ہو گیا ہو ہمارا کاغذ کیے سب سے بول رہا ہوں جس سے ڈیسی صاحب نے ہمارے کاغذ کے اوپر کاروائی کیا تھا میں اسی کیے سب سے بول رہا ہوں ایک سی وی نمبر ڈونڈنا ہے اس لڑکے کا ایک دوسرا اس لڑکے کو آرڈر دیگھانا ہے کس آدمی نے اس کو آرڈر دے دیا ہے ایک سی وی نمبر ٹیجڈی میں چیپ آپ کا کہنا کا ملک ہے دس دن میں یہ سب کونے والے یہ دس دن میں کہاں ہوا جائے گا ابھی پوری مہنہ لگ سکتا ہے ہمارے میں ہم کو معلوم نہیں ہے یہ ڈی سی سے اپنے سرکولر نکالا تھا اگر ہم کو ڈی سی صاحب کے ساتھ سے ہمیں بلاتا تو ہم ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہے ڈی سی صاحب اگر آپ ہمارا آواز سن رہا ہو تو آپ سے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں سر یہ سی وی نمبر دننا بہت مشکل ہے سر اور اکونٹین ہاتھ میں بڑی مشکل سے تھی پرمینوں کا اکونٹین بڑی مشکل سے ہاتھ آتا ہے صحیح بھی ہے اکونٹین کو صرف اس لڑکے کا ہی حالانکہ کیجوالے بار اس میں دس سال ہونے والے لڑکے مالکہ اکونٹین ہاتھ کیوں مالکہ مالکہ مثال کہ کہنے کا مختلف ہے اکونٹین کو اسی کیجوالے برسگلے کیسی وی نمبر دننا اس کو کب سے اپورمند ہو رہا یہ سارا ضرور ایک آدمی کہیں کام تھوڑی نہ ہوتا ہے دو تین آدمی کا کام ہوتا ہے وہ سارا دننا ہوتا ہے تب ہی تو اس لڑکے کا سی وی نمبر دننا اور آرڑر ہونا اس لڑکے کو کب آپ ہوتے ہو کسا بھی نہ پہ ہو وہیں سارا ضرور بچارہ اکونٹین کام کم ہے اکونٹین کو اس لڑکے کا ہی کام تھوڑے ہے باقی دیپارمنٹوں کا کام بھی اپنے دیپارمنٹ کا باقی دیپارمنٹ کا بھی اپنا کام ہوتا ہے وہ سارے میرے کہنے کا معلوم یہ ایک کل ایک ٹوریزم والا لڑکہ مجھے فون کر رہا تھا آپ یقین نکلو کہ سر شام کو نو بجے تک دو دن شام کو نو بجے تک اس اکونٹین کو کام کرنا پڑا اس دو تین لڑکے کا سیوی نمبر ڈننے میں وہ سارا ڈننے میں کام کر سکتا ہے مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کام کام چلو آپ نے کیا تو بہت اچھا کیا ہے وہ بھی بیچارہ کے جوالے بار ہے فیس ٹو فیس میں درک کہنے والے بات ہوں اس میں کوئی روگوالے بات ہے ہی نہیں اگر کرتا ہے تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے وہ بھی بیچارہ کے جوالے بار ہے غریب ہے مگر فرس فیس سیکنڈ فیس سینئر اور جنئر نام کی اس میں چیز ہونا چاہیے تو انھی ایشیوز کو لے کے آپ ڈیلیگیشن کی شکل میں یا ایسے انڈیزیوز پرسنل خیر ایتھاریٹی سے فر ایکزمپل ہمارے یوٹی ایڈمنسٹریشن کے خیر ایتھاریٹی سے کمیشنر سیبریٹری باویرہ سے آپ نے کبھی اپروچ کی ان ایشیوز کو لے کے ڈیلیگیشن کی شکل میں یا انڈیزیوز یا آپ کے جن میں بھی ایشیوز جو آپ ڈسکس کر رہے ہیں کیا بات کرتا ہے سر ہم کہاں کہاں نہیں گئے سر اسی کو لے کے پہلے تو یونینٹری سے پہلے ہم لوگ سینئر میں جمعوں میں اپنے خرچے پہ جہاز میں جا کے ڈلی ڈلی سے جمعوں ہم لوگوں کو بہت سارے مصیبت کرنے پڑے اسی اس وقت میں ہم لوگوں نے پیسہ جمع کیا میں اکیلا بھی نہیں جا سکتا ہوں میں لوگوں کی حالات کو دیکھ کے بھی مد نظر رکھتے ہوئے میں میں چیز میں آپ کو کیا باتا ہوں سر اب اس یونینٹری آنے کے بعد آپ کو بات 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 باتہ دیتا ہوں سر بلکل لوگوں کے پاس ایک روپے بھی نہیں ہے اس کوئیت نینٹین میں اللہ فکر صلیم میں آپ کو کیا بات ہیتا ہوں سر اس کوئیت نینٹین میں آپ میں جب یونینٹری شہر آنے کے بعد گورنٹھ صاحب خود نے کرگل ویزیت کیا تھا ہم بیدی سیک کی چوکھ جب گیا ہم سائنفیل صاحب کی چوکھڑ پر گیاں اہم ہے ہم صحیح صاحب کا پاس ہم لوگوں کو ایک آپ کی مدیم سے میں آپ کو ایک ریکویسٹ بولنا کرنا چاہتا ہوں صاحب لے ہم چار پانچ بار اپنے خرچے پر لے پانچ بار گئے ہم لوگوں کو ایزی ملازم بولتا ہے ملازم کو ہم گورنے صاحب سے ملنے کا اپور میں نہیں دے سکتے بولتے جب ہم کو ملازم بولتا ہے تو ہم لوگوں کو چھے ہزار پانچ سو کس بینا پہ دے رہا ہے ہم ایزی کے جو کو جوہ کس بینا پی کے لئے چاہتا ہوں میں گورنے کا لئے پانچ بار لے گیا ہے گورنے کا لئے چاہتا ہوں سر یونین طریقتی ہے تو ہم کو یونین طریقتی کیوں نہیں مل رہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ یقین نہیں کر گئے سر میرے خیال سے گورنے کی یہ نوٹیس میں نہیں ہے کی ہم خود میں خود پانچ بار لے گیا ہے گورنے سے سے ملنے کے گر سے پاہر ہم گر سے پاہر ہم واپس آئے ہم پانچ بار گئے گرنر سے ہم کو ملنے نہیں دے ہم میں خود ایک گرنر آپ کی مادیام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں خود گرنر سے ملنا چاہتا ہوں گرنر کو پرسنل یا ہمارے پرسنل ذاتی ہمارے جتنے بھی کیجوال لیبر ایکویٹ نینٹین میں جتنے بھی کیجوال لیبر کام کر اس مصیبت میں گرنر سب سے میں پرسنل بات کرنا چاہتا ہوں آپ کی مادیام سے یہ ہائی آٹریٹیز تک پہنچا دیں مہر بنی شکریہ سر اور ایک سمیلی اسی طرح یہ ایک قویشن بنتا ہے سر جیسے آپ نے بتائی کہ ہائی آٹریٹیز سے آپ دیڈگیشن کے شکل میں یا انڈیجوالی یا باقیاب کے ساتھی لے کے آپ لوگ ملے ہیں کافی آپ نے سٹرگل وغیرہ کی ہے اور ہمارے جتنے بھی سیاسی سماجی اور مصحبی ارگنائزیشن ہیں ان کے کتنا سپورٹ رہا آپ کے اس چادر میں اس فائد میں اور کبھی آپ لوگوں نے انہیں اپروچ کی اور ان کا کیا ریاکشن گیا جب یہ یونینٹریٹیز سے پہلے ہم لوگوں نے ایجیک کی فرح ہم نے ایک وہ کیا تھا جلوز بھی کیا تھا آپ خود بھی تھے وہاں پہ آپ کو معلوم بھی ہے اس وقت ہم لوگوں کا یونینٹریٹیز سے پہلے تھا جب مکشمیر کے ساتھ تھا تو اب اس وقت ہم لوگوں کا لاداق آل کے جو لیبر یونینٹریٹیز سے پہلے ہمارا ایک یونینٹریٹیز سے پہلے ہم نے اسلانیہ سکول بوزیس اسیزیشن آئیکی ایمٹی سب کو ہم نے خود آپ کو پتائے ہم نے بلایا تھا ان کو ہم نے اپنا بازت خود اپنا ذاتی کے جو لیبروں کا سارا جو بھی ہم لوگوں کے مسئبتیں ہیں وہ سارا ہم نے بولا تھا بولنے کے بعد آپ کو پتائے پریس کا پریس کے باہر ہی ہم نے ایک جلوز بھی کیا تھا جس نے اسلانیہ سکول اور آئیکی ایمٹی اور ایجیک دونوں تھا ابھی اس وقت ہم لوگوں جب سے یہ کوئی ہے یونینٹریٹی آنے کے بعد ہم لوگوں کو نہ آئیکی ایمٹی ہے نہ یہ اسلامی سکول ہے نہ انسی ہے نہ کنگرس ہے نہ پی ڈی پی ہے کوئی بھی ہمارا فریاد سننے والا نہیں ہے جو آپ کرے کرے نہ کرے اس کے بعد آپ لوگوں نے انہیں اورگنائزیشن کا صرف ریمائنڈ کیا کیا ہے اس کے بعد ہم آپ یقین کریں اسلامی سکول صدر کے پاس بھی ہم گئے آئیکی ایمٹی صدر کے پاس بھی ہم گئے ان کو ایشیو کو لے کے وہ بول رہا تھا ہم نے اب بازہ تھی خود ایک اسلامی سکول آئی کے اسلامی سکول صدر کے پاس شیخ نیزی صاحب کے پاس ہم نے خود ایک ممیرانڈم بھی دے دیا ہے اب جا کے پوچھ بھی سکتے ہیں ہم بازہ تھی خود بعد میں ہم ملنے کیلئے بھی گئے تھے ہم نے ممیرانڈم بازہ دے دیا تھا کہ ہم لوگوں کے ریگولیزیشن کے بارے میں بولے شاہ صاحب اور ہم لوگوں کو تنخواہوں کے بارے میں بولے میرانڈم سر ہم نے خود ادھر جا کے بول کے آئے تھا بعد میں ہم لوگوں کو تو بولا کی نہیں بولا ابھی تک ہم لوگوں کو اس کا کوئی ریزل ابھی ہم کو انپوٹ نہیں ہوا خود اگل بول دیتا تو شخص ہے ہم خود کو بولا تھا ہم آپ لوگوں کو بول دیا ہے چلو آپ لوگوں کے ساتھ ہم خود بولنے کے لئے جاتے ہیں اور خود اپنا پرسنل ذاتی کے لئے کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا ہم لوگوں کے بارے میں تھوڑا دیسکس کرتا آپ یقین نہیں کرے گا پی ایچی اور ہسپتال اور نوٹیفیڈ اور بیجیلی خود ایون ایٹی ایپ سی والے یقین نہیں کرے گا ہمارے بارے میں کوئی سننے والا نہیں ہے اب ہم مجبور ہیں چند دن کے بعد ہم روٹنگ پہ آئیں گے ہم خود ایٹمیسٹیشن کو ذمہاری تھے کے بعد ہم روٹنگ پہ آنے کے بعد ہم کو کوئی چاہ رہنے ہیں جس طرح آپ نے پہلے بولا کی اس پینڈیمک میں ابھی جو ایک وضع جو چل رہا ہے پورے دنیا میں جس میں خفت لطاق میں بھی کافی اثرات آئے کوویٹ نائنٹین پہ تو اس میں جتنے بھی آپ کے کیجوال لیبر سے وہ بھی فرنڈ لائن وائیر ہی سمجھے فرنڈ لائن آ کے وہ لوگ کام کر رہے جیسے آپ نے پہلے بھی وضاحت کی کی جاہے پی ایچی ڈپارٹمنٹ میں ہو ہسپٹل میں ہو بہت ایمپورٹنڈ ڈپارٹمنٹ ہے نوٹیفائیڈ ایریا ایم سی الیکٹری ڈپارٹمنٹ میں ہوئے ہیں انیمل ہزبنڈری جو صبح صبح رہی مارننگ گروہ میں آفیسرز کو دودھ لینے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی وی آئی پیس وغیرہ جب کوئی مومنٹ ہوتا ہے لیسے کوئی وی آئی پیس آئے یا باقی جنگوں سے آئے تو ٹی ایف سی جیسے اور جنہیں بھی بنگلوز ہیں ہمارے ٹوریس بنگلوز انتے بھی آپ کے کیجوال لیبرز کام کر گئے تو آپ نے پہلے بھی بتایا کہ سیلری جو ہے وہ بلکل کم ہے اور باقی سینٹر کی حساب سے اٹھارہ ہزار کچھ ساتھ سوشہ سی ہاں تو ابھی آپ لوگوں کو چھے ہزار چھے ہزار پانچ سو تو کتنا مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کم سیلری پہ اور کام جو ہے شاہد آپ نے بھی بتایا کہ ٹونٹی فور اور پینڈیمک میں تو بلکل آپ ٹونٹی فور آور کتنا مشکلاتوں کا سامنا ان کیجوال لیبرز کو اٹھانا پر آپ یقین نہیں کرو گے سر اس کوئی تینٹین میں میڈیکل والوں کو پرمنین ملازموں کی طرح کیجوال لیبروں کو بھی روستر کے حساب سے ان کو ڈیوٹی لگتا ہے اس سیلری پرمنین تو کوئی ٹیکٹر ٹینکر چلاتا ہی نہیں پرمنین ملازم ایک ہے یا دو ہے وہی چلاتے واقعی سارا جتنے بھی ٹیکٹر ہے پانی سپلائی کرتے دور ٹو دور وہ سارا کیجوال لیبر کرے ہوگا آپ یقین نہیں کرو گے سر جتنے بھی واٹر سپلائی جو ادھر نیچے سے گاؤں اوپر پہاڑ سے نیچے پانی جو دیتے ہیں وہ آپ یقین نہیں کریں سر کیجوال لیبر ہی کرتے ہیں اب اس سیلری آجاو جو بھی ویائی پیس آتا ہے چاہے سینر سے ہو چاہے دلی سے ہو چاہے ہمارے لے سے ہو جو بھی سارا ویائی پیس آتا ہے وہ کہاں ٹی ایف سی میں ٹی ایف سی میں پرمینین کوئی جوال کوئی کام نہیں کرتے وہ پھر کہ جوال لیبر سر آپ یقین نہیں کر رہے گا آپ آپ کو رات کو تھرنے کا کھانا آپ کو گرم سردی میں آئے گا آپ کو گرم پانی آپ کو گرمی میں آئے گا آپ کو آپ کو کیا بات ہے سر کے علاوہ اور جو ٹونٹی فور آور جو ڈیوٹی کرتے ہیں اور کہاں کون کونس دپارمنٹ میں ہیل ڈیپارمنٹ ڈیپارمنٹ نوٹیفیٹ ایریا انیمال حزبنٹ آپ یقین نہیں کر رہے سر کے جوال لیبر پورا فارم کو ہی یہ آٹھ اور چھے اور پانچ کی ایسا کچھ کے جوال لیبر ہوں سارا فارم کو یہی پانچ چھے نفر چلاتے ہیں یہ کونسا سسٹم ہے ہمیں تو یہ معلوم نہیں ہو رہا ہے ہم کی جوال لیبر ہیں تو کی جوال لیبروں کی طرح سلوک کر ہم لوگوں کو کی جوال لیبروں چلو آپ ریگولر کا آپ کو ٹائم لگ رہا ہے یہ کوئیٹ نینٹین ہے چائنا ہے یہ الیکشن ہے تب تک آپ کو ٹائم لگتا ہے تو کم کم ہم لوگوں کو سنٹر کا پی تو دے دو سنٹر کے ہم سنٹر سے ٹچ ہونے کے بعد بول رہا ہوں میں یہ نہیں بول رہا ہوں کی جمہو کشمیر کہتے ہو آلکھ آدھی ایس وقت ہم کو یونیٹریٹی ملنے کے بعد ہم سنٹر سے ٹچ ہوئے سنٹر کا کچھ ہم لوگوں کو ہے تو وہ دے دو ہم نہیں بولتے کہ ہم لوگوں کو پرمنین ملازموں کا پیدہ دو جن کو منبعہ ہزار اسی ہزار ایک لاکھ تک تنخواہ پہنچتا ہے جو گورمن فیسلیٹیز آپ یقین نہیں کرو گے سر میں نے اس دن بھی بولا تھا اب بھی بولتا ہوں ٹو چائل ایڈیوکیشن ایلانس ملتا ہے جہاں سے پرمنین ملازم جہاں سے بھی آتا ہے چاہے سانکو سے آتا ہے چاہے سوت سے آتا ہے چاہے پانی کھرتے آتا ہے وہ ہیڈکوارٹر تک جہاں بھی اس کا آفیس ہو وہاں تک پہنچنے کے لئے اس کو ٹرانسپورٹ ایلانس ہے پرمنین ملازم کو ڈو چائل ایڈیوکیشن ایلانس خود ملازم کو جہاں سے بھی آتا ہے آفیس تک پہنچنے کے لئے ٹرانسپورٹ ایلانس پلائے پی اس کے بعد بھی سنٹر کی خود ملازم پرمنین ملازم لوگ بولتا ہے ہم کو اس سے بھی زیادہ فیسلیٹی سے اور کیوں ہم کیجوہ لیوروں کو کیوں نہیں ہم لوگ وہ بھی نہیں مانگتا ہے ہم کو اس سنٹر کی جو اس سنٹر کی جو کیجوہ لیوروں کا پی ہے اچھا ہزار ساتھ سچاسی روپیہ ہے یا جو بھی ہے وہ ہم کو دے دو کم از کم پرمنین ملازم کا ہم شکایت نہیں کہتے ہیں ان کو یہ ملتا ہے وہ ملتا ہی میں وہ نہیں بولتا ہوں میں وہ بار بار دکھانے کے بعد بھی نہیں ہے مگر ملپ گورنر کو ہائی کامان کو بولنے والے بات ہوئی ہے تو ہی نا کم زم کیجوہ لیور سارا کام کرنے کے باوجود ہم لوگوں کو شہ ہزار پانچ سورے پہ کیوں ہوئے تو آپ نے بتا کی باہیس سو کی تربیس سو کیجوہ لیور دسٹرک کارگل میں تو ان کے کتنا سپورٹ ہے آپ کو ایکٹیو بلی اس مشن میں سٹرگل میں ہو لوگا آپ کے ساتھ آپ یقین نہیں کر گئے سر میں نے سب سے ریششن کرنے کے بعد جمعہ خان صاحب اوز وقت لیور افسر تھا لیور افسر ہونے کے بعد بھرو شاکران میں اس نے ایک ہو دیا تھا سینئر سے لیور کمیشنر کا فون آیا تھا اس نے ہم لوگوں کو آفش چک کیا تھا چک کہنے کے بعد ہم لوگوں کا جمعہ کشمیل لیورت میں ہم لوگوں کا یونین ریششن ہوا تھا اور سب ہی کمیں نے ایک ایک بندے کا میں نے فوٹو لے رکھا ہیں اور ان سے میں نے پانچ سو پانچ سو پر نفر سے لیا تھا اور ان سے میں نے بعد ابتہ لکھ کی لیا ہوا ہے کہ جب بھی مجھے کہیں سے ضرورت پڑے کسی دپارمنٹ کا ضرورت کسی دپارمنٹ میں ہم لوگوں کو جانے کی ضرورت پڑے انشاءاللہ رحمان میں وہ تو ہونے کسی کو نہیں دوں گا میں کسی کو بھی نہیں بلوں گا جہاں بھی ضرورت پڑے میں خود جاؤں گا کیونکہ ان بیچاروں نے مجھے ایک انسان سمجھ کے ایک واحد آدمی سمجھ کے جہاں بھی آپ جاتے ہیں مجھے ایک واحد آدمی سمجھ کے انہوں نے مجھے نکالا ہے میں ان کو دعوت نہیں دے دوں گا جب بھی مجھے ضرورت پڑے میں ان کو دعوت دے دوں گا یہ لوگ آتے بھی ہیں آپ یقینے کرے گا آج سے پانچ چھ دن پہلے میں نے ان کو بلبل باگ میں دیا دعوت کیا تھا میں خود ڈر گیا وہاں پہ پولیس تو نہ آئے کیونکہ میں نے ایڈمیسٹریشن سے وہ نہیں لیا تھا میں نے پاندرہ منٹ بیس مینے کا میٹنگ کرنے کے بعد میں نے فارغ انہیں کو کہا آپ یقینے کرے گا وہ لوگ خود بولتا ہے ہم کوئیت نینٹین سے نہیں رہتے ہم روٹوں پہنے کے تیار ہیں کیونکہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں اس کوئیت نینٹین میں لوگوں کو اتنا تنگ آ چکا ہے چھ ہزار پانچ سو روپے میں کونسا گھر چلتا ہے پرمنین ملازم نبی ہزار اسی ہزار روپے تنخواہ لینے کے بعد وہ خود بولتا ہے ہمارا تو برابر نہیں ہوتا ہے ہم چھ ہزار پانچ سو روپے میں نے لے رہے ہم لوگوں کو کونسا گزارا ہو جگہ ہے تو انہی ایشو کے چلتے جیسے آپ نے پہلے وضاحت کی کی اس سے پہلے بھی جوائنے آل ایمپلائی جوائن ایکشن کمیٹی جس کو ہمارے جناب مقتر خان صاحب لیڈ کر رہا ہے پہلے آپ کو کچھ سپورٹ رہا تو اب بھی پریسنگ ان کا کتنا سپورٹ رہا آپ کو آپ کی ان ایشوز پر اکھرا ہوتارنے کے لئے مقتر خان صاحب اور ایجیک نے ہمارے ساتھ پہلے یونین ریسیشن سے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کیا ابھی بھی جب بھی ان کو اپنا کوئی مانگ ہوتا ہے جب بھی ان کو مانگ ہوتا ہے وہ لوگ ہمارے دیمان پورا ایک کارڈ کے دیتا ہے ہم یہ نہیں بولتا ہے ایجیک کو جب بھی ہم بلاتے ہیں ایجیک والے ان کو اقدام آتے ہیں ہم ایجیک والے جب بھی ہم ایجیک والوں کو خود کو پرسنل ہماری ضرورت پڑے گا تو ہم ایجیک کے ساتھ لبے کے نکلے تیار ہیں ایجیک والوں کو ہم بھی بلاتے ہیں ایجیک والے اقدام سے آتے ہیں ہم ایجیک والوں کو شکریہ آدھا کرتے ہیں سر ایجیک باتی ہے سر تو اسکری صاحب ٹائم بھی کافی ہو چکے ہیں اس لائپ سیشن میں اور کافی کمنٹس بھی آپ کو لائپ کمنٹس آ رہا ہے کافی اپنا سپورٹ جو ہے جب میں بھی عوام ابھی اس کو لائپ دیکھ رہا ہے برابر آپ کو سپورٹ مل رہا ہے جناب تو میرا آخری کوشن یہ ہوگا آپ سے کہ ہماری اس مدیم سے کنسرنز کو جو اس ویڈیو کو جو دیکھ رہے ہیں جو یہ پینل یہ انٹرویو جو دیکھ رہا ہے اور آپ کی کیا میسیج رہے گی میرا لاسٹ کوشن ہوگا آپ سے سے جبنے بھی ایشو سے ہم نے تو علموش شاید تمام ایشو جو ہے ہم نے ڈسکس کی تمام پوائنٹس پہ ہم نے آپ سے سوالات کی اور برابر ان پوائنٹس پہ آپ نے برابر جواب دی بلکل حوالہ دیکھے ریکشن سے دیکھے تو کنسرنز کو آپ کی لاسٹ کیا میسیج رہے گی آپ کی تمام ان ایشوز کو لیں یہ آپ نے بہت اچھا سوال پچھا چاہے پبلک ہو چاہے ایمیسٹریشن ہو میں خاص کر پبلک سے ایک وہ کرنا چاہتا ہوں اگر ہم لوگوں کا ریکشن نہیں ہوتا ہے یہ پانی ٹینکر جو آپ لوگوں کو دور دور پہ آپ لوگوں کو جب ہم نماز کے لئے صبح اٹھتے ہیں تو آپ لوگوں کو پانی پہنچا ہوتے ہیں دروازے دروازے پہ آپ لوگوں کو دروازی پانی پہنچا ہوتے ہیں اگر ہم لوگوں کو ایمیسٹریشن ہمارے بارے میں ایک مہنہ کے اندر یہ پچیس دن کے اندر میں نے جو لبروں کو اس دن ٹیم دیا تھا دس دن کے بعد میں آپ لوگوں کو پھر بلاؤں گا بیس دن کے اندر ہمارے ایمیسٹریشن چاہے لے کا ہو چاہے کرگل کا ہو اگر ایمیسٹریشن ہمارے بارے میں کچھ نہیں سوچتا ہے ہم لوگوں کو اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہم پانی بن کریں گے ہم لائٹ بن کریں گے ہم لوٹوں روٹ ساف کا نہ چھوڑ دیں گے ہم ہسپتال پہ بھی آنا چھوڑ دیں گے بات میں پابلوک یہ نہیں بولنا کہ ہم لوگوں کو سفر ہو رہا ہے ہم لوگوں کو پانی ہو رہا ہے نہیں بند ہو گیا اس میں الہیڈی سی کانسل کی ابھی تک بات نہیں ہوں الہیڈی سی کانسل جیرمن سی سی صاحب کو ابھی تک اپلوچ پہ رکھی دس دن پہلے ہم سی سی صاحب کے پاس گیا تھا سی سی صاحب کو ہم نے یہ بولا تھا پہلے میں آپ کو بتایا تھا ہم کو ریگولر آپ کو ٹائم لگتا ہے کوئیٹ نینٹین میں چائنہ کی اس میں یا الیکشن میں آپ کو ٹائم لگتا ہے تب تک ہم لوگوں کو سنٹر کا پیت ہوتے تو سی سی صاحب نے ہمیں وہاں پہ فراشوہسن دیا تھا ہم لوگوں کا یہ بات آپ لوگوں کا ہم نوٹ کر رہے ہیں اور جتنے بھی آپ لوگوں کا پی باقع ہے میں آپ کو اب بھی لگ کے میں باتا دیتا ہوں اس کے بعد آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کے بعد ہم بازار پہنچتے ہیں تو ہم نے فون کیا تھا فون کرنے کے بعد ہم نے بائی میٹرک جو آپ کو یقین ہوگا سر اب یقین نہیں کرو گے سر بائی میٹرک کرنے کے بعد کچھ لوگوں کا بائی میٹرک دو بار چھولا تھا پھر بند کیا تھا پھر اس میں بائی میٹرک چھونے کے بعد کچھ لوگوں کا فائل جو ہے کنسرن ڈپارمنٹ میں ہی پڑا ہے کچھ دپارمنٹوں کا مجھے شکاید ہے بائی میٹرک جی میرے پاس ابھی بھی پڑا ہے یہ ہے وہ ابھی تک نہیں لیا تو میں نے ادھر پھون کیا سی سی آفیز نے پھون کیا تھا دو گھنٹے کے بعد میں نے بولا ابھی آپ کے پاس وہاں پہ کوئی لیٹر آیا ہے اس لیٹر کو دیکھو اور دپارمنٹ سب کوئی لیٹر دے دو جو اس نے بولا ہمارے پاس ابھی تھی سی 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 صاحب کے پاس کوئی ابھی تک ہمارے پاس لیٹر نہیں آیا میں سی سی صاحب سے آپ کی مادیم سے سی سی صاحب سے ایک بار پھر ریکوارٹ کرنا چاہتا ہوں سر ہمارا یہ جو ہے کہ جوہ لیٹروں کا پی جو ہے سنٹس سے تچ ہونے ہونے سنٹس کا جو بھی جوہ لیٹروں کا پی وہ ملنا چاہیے جو بھی ہمارا باقیہ پی ہم لوگوں کو سننے میں ہے کہ آپ لوگوں کا پیسہ بہت آیا ہے پیسہ بہت آیا ہے تو ہم ان کے جوہ لیٹروں کے بیرے میں پہلے سوچ ہوں سر ہم لوگ دن رات آپ کے لیے کام کرتے ہیں پبلک کے لیے کام کرتے ہیں ہم لوگوں کے جتنا بھی باقیہ پی ایس ویڈی والوں کا مجھے شکایت ہے کہ ان کا پی پچھلے چار مینے سے پی نہیں مل رہا ہے اچھا یہاں کی ایف سی والوں کا بھی پی نہیں مل رہا ہے ہسپتال والوں کا دن رات کو اتنے تین میں ان کو ڈیوٹی لگنے کے بعد بھی اچھی ہزار نبی ہزار پی لینے والوں کے بارے بار چھ ہزار والا کام بھی کرتے ہیں تو کم کم اس کے بارے میں سوچے سی سی صاحب ورنر صاحب بی سی صاحب مہربانی ہم اور میں سیاسی چاہے بودی سیڈیوشن لے ہو چاہے ہمارے آئیکیمٹی اسلامی سکول جو بھی سیاسی اور مصحبی ہو ہم لوگ کے جو لبروں کے بارے میں سوچے سر ہم لوگوں کو دربیدر بہت دربیدر ہوئے ہم لوگ بھی کرگل کا ایک ہے وہ ہے کرگل کا سیڈیوشن ہونے کے باوجود میں آپ لوگوں کو بور رہا ہوں سر ہم لوگوں کے بارے میں تھوڑا سوچے سر بہت بہت شکریہ تو درشکوئے تھے ازور علیہ السکری صاحب جو ورال ڈسکس کر رہے تھے اور کیجویل لیبر یونین لڈاک کو لیکن ان کے بہت سارے ایشوز سے بہت سارے گریونسز سے کافی مشکلات ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ڈیٹیل اپنا جو بھی کسی بھی قسم کے جو ان کے ایشوز تھے وہ برابر ڈسکس کی ہمارے ساتھ رگولاریزیشن کو لے کے پے کو لے کے اور اس کے علاوہ ریکویسٹ کر رہے ہیں ہمارے جتنے بھی سیاسی مصحبی اور سماجی ادارے ہیں لے کرگل میں جیسے ہمارے اکلامیہ سکول آئیک ایمٹی اور ساتھ ہی ساتھ لڈاک بودیس اسوسییشن سے بھی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ انہیں اس گڑی میں ان کو بھی ساتھ دے کے ان کو بھی برابر تعاون دے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا ہے کوویٹ نائنٹین پینڈیمک کے چلتے کیجول لیبرز نے جو غربانی دی ہے اس کوویٹ نائنٹین پینڈیمک میں وہ سب کو بخوبی علم ہے چاہے ہسپٹل میں ہو یا پی ایچ ای میں ہو یا الیکٹرک ڈپارٹمنٹ میں ہو یا اینمل ہزبنری میں ہو کیجول لیبرز جو ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر کسی وی ای پیز کا اگر کوئی مومنٹ ہوتا ہے اس وقت کیجول لیبرز جو ہے دن رات ڈیوٹی دے کے اپنا ڈیوٹی فرائض انجام دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دسٹکٹ ایڈمنیسٹریشن الی ایڈی سی کانسل اور بالخصوص یوٹی ایڈمنیسٹریشن سے روپس کرتا ہے کہ ان کے جتنے بھی ایشیوز ہیں کیجول لیبرز کو لے کے انہیں جلد از جلد ان پر غور خوص کیا جائے اور ان کا ہمیشہ یہی ریکوست رہا ہے اور ہم بھی میڈیا فیٹرنیٹی بھی کانسل سے ریکوست کرتا ہے کہ جس قسم کی ان کے ایشیوز ہیں ان پر گابمنٹ یا کانسل کھرا اترے اگر آپ کے پھر ملتے ہیں کسی اور ایک شخصیات کے ساتھ کسی اور ایک پینلسٹ کے ساتھ کسی اور ایک ایک ایکٹیویسٹ کے ساتھ تو اس سمائے میں ساتھ کیامرہ لائن پر جڑے ہیں بشارد وداخی اور سرور وفا اور میں حسین خالو مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ جلے مجھے دیجئے